موسیقی پچھلے دنوں آئے ایک بارڈ ایک توفانی ہاں پکتے ہیں اور یہاں کے منسٹر یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جانی لوگ سان تو نہیں لیکن مانی لوگ سان کا اندازہ کرنا مشکل ہے لیکن ابھی تک پریہ آرہ نہیں ملا ہے سوشیہ ڈیموگیٹک پارٹی آف اینڈیا کی جانب سے آج جو ہے ہمیں ایک پرس کانفرنس بلا کر رہی اس کا سبڈیٹ کیا ہے وہ لیٹو پچھلے دنوں آئے ایک بارڈ ایک توفانی آفت میں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تیرات میں ہزاروں کی تیرات میں جو لوگوں کو تکلیف ہوئی لوگوں کا لقصان ہوا کڑولوں کا لقصان ہوا اس کی ٹوٹل ذمہ دار جو ہے یہاں کی گورنمنٹ ہے اور یہاں کی سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ اور یہاں کے منسٹر یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یہ اگر یہ چیز کو اگر صحیح طریقے سے منیج کیا ہوتا اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے یہاں پر پانی آ کر بہت سارا لپسانات ہوئے دوہزار پانچ میں جو ہے اسی طرح کا ایک توفانی آفت آئی ہوئی تھی بہت سارے گھڑوں غریب گھڑوں کے جو ہے بھوتا ہوا پانی چلا گیا سیلاب کی شکل میں لیکن ان کا وعدہ صرف وعدہ ہی رہ گیا لیکن آج جو حالات گزرے ہیں اس کے ٹوٹل ذمہ دار ہمارے یہاں کے کمار سامی صاحب بھی ہیں کیونکہ یہاں پر لگاتا رہاں ان کا جی ڈی ایس بھدرے کوٹا ہے یہاں پر لگاتا رہاں انہوں نے جی ڈی ایس کا ایک گھڑ بولتے ہیں لیکن اسی گھڑ میں جو ہے آج اسی بڑی لقصانہ تھوئے ہیں اور بولے تو ٹوٹل ذمہ دار یہی لوگ ہیں کیونکہ اگر یہ صحیح طرح پر جو ہے مینجمنٹ کیا ہوتا تو آج یہ لقصانہ ہوتے تھے آج جو نیشنل ہائیوے جو سپر فاسٹ ہائیوے جو روڈ چل رہا ہے وہ روڈ کنسیکشن کا جو کام چل رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے نالیے چھوٹے چھوٹے طلابوں کو موچ کر جو ہے وہ روڈ سرس ہائیوے جو جا رہا ہے اس کا تھوڑا پورا پانی جو ہے ہمارے مسلم عابدے والے علاقوں میں الفاس اکیت اور ڈلیٹوں کے علاقوں میں آج بھیتا ہوا آ رہا ہے اس کا کیٹھلیک طلاب جو ہے تقریباً بیس سے پچیس سال پہلے لوڈ ہوا تھا لیکن آج تقریباً ایک مہینے پہلے سے بھی وہاں لوڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس پر کوئی بھی دھیان نہ دینے کی وجہ سے یہاں کے لوکل انتظامیاں اڈمیسٹریشن اس پر دھیان نہیں دینی کی وجہ سے جو ہے آج وہ پول ٹوٹ کر جو ہے آج جو ہے کرونوں کا لقصان ہوا ہے جانی لقصان تو نہیں لیکن مانی لقصان کا اندازہ کرنا مشکل ہے وہ لوگ جو ہے پھر سے دوبارہ اپنی زندگی میں آنے کے لیے تقریباً تقریباً دس سال لگ جائیں گے ایسی ایک حالہ جو ہے ہمارے رامنگر میں ایک تاریخ بنا چکا ہے یہ تاریخ کو کبھی ہم بھولنا جائے گا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہی ڈیمائن کرتا ہے اگر آپ سے کام نہیں کیا گیا آپ لوگ تو آپ لوگوں کی پوری پوری ذمہ داری اگر نہیں نبھائے گئی تو آنے والے دونوں میں ہم بڑے بڑے احتجاز کریں گے بڑے بڑے اندھولن کریں گے جب تک کہ عوام کو سہولات نہیں ہوگی جب تک کہ عوام کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تب تک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گے تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام نے ہمیں ذمہ داری بنائے دی ہے تو یہ ذمہ داری ہم باقی دا نبھائیں گے چاہے وہ کوئی سی بھی آفر پہ جائے دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی حکومت ان کے خلاف آواز اٹھا پہ ہے تو اس کے پر ایجنسیاں آفیس کے جیئے جیئے ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ خاموش ہو جائیں ایسے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آگے چلے گی انشاءاللہ آگے چل کر وہ عوام کے جو لقصانات ہوئے ہیں وہ عوام کو جو ہے ان کو انصاف دلہ کر ہی رہے گی لیکن جب اس پارٹ پر جب وہاں پر سیلاب آیا تھا اس تیم پر جائے بہت سارے لیڈران ویزٹ کیے تھے یہاں تک کہ ہمارے سی ایم بسواراج بھومائی بھی جو ہے اس پارٹ پر ویزٹ کیے تھے دادر سہار پہ کا گھوشنا کیا تھا انڈر سپارٹ جو ہے دادر سہار پہ ان کو پریہارہ دینا بھل کر لیکن ابھی تک پریہارہ نہیں ملا ہے یمیلے ہمارے یہاں کے انیٹا کمار سامی اور کمار سامی صاحب بھی آئے تھے یہاں کے ایمپی بھی آئے تھے اور ڈی کے شکمر صاحب کا بھی ویزٹ ہوا تھا لیکن پورے جو ہے یہاں نہ یمپی کوٹا آیا ہے نہ یمیلے کوٹا آیا ہے نہ ہمیلے کوٹا آیا ہے کوئی کوٹا آیا ہے یا صرف اپنے فوٹووں کے لئے پپلک سیٹی کے لئے آئے یہاں ڈلاسہ دے کر سلے گئے لیکن اس کے بعد جو حالات گزریں یہاں کے عوام کے اپر کہ اتنی گندگی پھیلی ہوئی تھی اتنا پانی پھیلا ہوا تین تین دنوں تک وہ پانی نکالنے میں ناکام ثابت ہوئے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کے کیاٹر اور میمبر بہت سارے تنظیمیں ملی تنظیمیں آدھا رہے ہیں اور نینجی اس نے مل کر یہ خدم بڑھایا اور اس میں یہ گندگی کو نکالنے میں یہاں پر پانی نکالنے میں اور گنجی کندرہ یہاں پر کنٹینوس کرنے میں کامیاب ہوئے اس میں بھومی کا سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا پہلے خدم ثابت کرتے ہوئے اپنا ذمہ داری نبھایا ہے اور یہاں پر جو ددے صاحب پر گھوشنی کیے تھے لیکن ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے سبے کے مطابق ابھی تک جو ہے صرف 15 to 20% تک جو ہے پریہارہ لوگوں کو ملا ہے باقی کے لوگوں کو نہیں ملا صرف جو ہے تسلیح آشواشن دیا جا رہا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا ابھی بھی بہت سارے جو ہے لیبر کیس کے لوگ جو ہے بے گھر رکھو چکے ہیں رینٹ پر رہنے والے غریب تقفہ عوام جو ہے ابھی بھی جو ہے شادی محلوں میں الگ الہی وے انٹوں میں ان کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کا پریہارہ کون دے گا ان کو پھر واپس ان کے گھروں میں لانے کا کام کون کرے گا یہاں کی سرکار یہاں کی انتظام یہاں کی بلدیہ ذمہ دار جو ہے یہ جو ہے ابھی تک یہ لوگ جو ہے سیریسنس لے کر کام نہیں کیے ہیں ہمارے پیجر اور زباؤ کے بعد جو ہے کچھ حرکت میں آ کر جو ہے تھوڑا مڈا کام ہو رہا ہے ہماری اڈریشن کمیٹی جو ہے اڈریشن کمیٹی ایمیڈٹ جو ہے وہاں کا دورہ کیا ہے وہاں کے طلابوں کا دورہ کیا ہے سوے کیا ہے وہاں کے حالات کیا ہے اس کا پورا جائزہ لیا ہے اتنا لقصان ہونے کے اندیشے اور بھی ہیں بہت بڑے بڑے لقصان آتا ہونے کے اندیشے ہیں اگر اڈریشن کام نہیں کیا تو یہ پوری پوری ذمہ داری اڈریشن کی ہوگی ہم انہیں آرہے ہاتھوں لے کر ہی رہیں گے اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو لیکن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے صبح تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے جب پانی جیسا ہی جبوتا گیا نیوک شنشن کا ایریا پہلی لپیٹے میں آیا نیوک شنشن ایریا کا علاقہ جو ہے پہلی لپیٹے میں آیا وہاں سے فون کالس آنا شروع ہوئے ہم لوگوں کو یہاں تک کہ مجھے خود کالس آئے تقریباً پانچ بجے مجھے خود کال آئے میں خود پریشان تھا کہ میں کیا کرنا ہے بلکہ میں ایمیڈیٹ ہمارے جو بھی ذمہ دار ہیں جو بھی ہمارے کیڈرس ہیں ہمارے لیڈران ہیں ان کو سب کو ایمیڈیٹ ہوا ہے کال کر کے سب کو جو ہے ایمیڈیٹ ایمرنسی طور پر ریسیو ٹیم کو بلا کر جو ہے ہم لوگ بچاؤ کاری کا کام کیا ایونٹ میں خود ذمہ دار ہوں یہاں کے ہمارے جو لوکل نوجوان ہیں وہ بھی بڑچر کر حصہ لیا اس میں عوام کو بچانے میں کامیاب ہوئے لیکن مال نہیں بچا سکے لیکن عوام کو بچانے میں ہم لوگ جو ہے کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد جب پانی دھیرے دھیرے قتم ہوتا گیا اس کے بعد جو ہے بہت سارے لیڈرس یہاں کے جو ہے ویزٹ کر کر صرف فروٹو لے کر چلے گئے لیکن ان کے گھروں تک جانے کا کام جو باقی تھا ابھی بھی نہیں کر سکے اب تو راستے کلیر ہیں لیکن ابھی بھی ان کے گھروں کا جا کر ان کا درگ بارٹنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں سوشل ڈیمولیٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک ایک کیاڈر بھی جا ہے ان عوام کے گھروں کو جا کر ان کو پینے کا پانی کی سوولیات دیا ہے ان کو کھانا ٹینٹیں مہیا کر رہا ہے ان لوگوں کے درد میں شامل ہے یہاں تک کہ ہمارا جو ہے وہاں کی بدبو اور گندے کی پھیلنے کی وجہ سے جو بیمانیاں میں کنویٹ ہو رہا تھا وہاں کے لوگوں کو بھی ہمیں یہاں کے ڈی ایچو کو مل کر جو ہے وہاں ہر جو جو ایفیکٹ محلے ہوئے ہیں وہاں پر ہمارا جو ہے ایک ایک کیامپ کنٹینیوس ایک مہینہ ہمارا ہواں کیامپ بیٹنا بلکے ڈیمائن کر کے آج ہم لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ویٹنگ ٹونٹی فور آورز جو ہے ڈی ایچو کے طرف سے جو ہے ہیلٹ کے اپر کام ہو رہا ہے تو ایسی ایک ہمارے ذمہ داری جو ہے ہم لوگ نبا رہے ہیں لیکن یہاں کے ملے ایمپیس کی ذمہ داری بنتی تھی یہاں کے مونسپل کمیشنر کی ذمہ داری بنتی تھی یہاں کے ڈی سی کی ذمہ داری بنتی تھی اور یہاں کے تحصیل دار کی ذمہ داری بنتی تھی یہ لوگ جو ہے ناکام ہو گئے ٹوٹل یہ لوگ ناکام ہو گئے اس کا نتیجہ جو ہے آج اوہم بھوگت رہی ہے آنے والے دنوں میں الیکشنز ہیں یہ الیکشن میں عوام ان لوگوں کو سبق سکھائے گے کہ کون لوگ ان کے دکھ درد میں شامل ہوئے میرا نام شکل پاشا ہے رامنگاہ ڈسٹک پرسیدنٹ ہوں ایزی پی آج جو سوشل دیمورٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے ایک پرس میٹ بلائی گئی تھی اس میں جو بیس پر نو تاریخ سے لے کر آج تک جو یہاں کی انتظامیاں یہاں کی بلدیہ تحصیل دار اور ڈسٹک ایڈمنیسٹریٹر اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کرناٹک کی ناکامیابی جو بھی ہے شوشل دیمورٹک پارٹی آف انڈیا دے ون سے اس کا کام کرتی آ رہی ہے یہاں تک کہ جو معاوضہ سیلا متاثرین کو پہنچنا تھا وہ پہنچنے میں یہاں کی ایڈمنیسٹریٹر بھی ناکام ہے حکومت جو آئی ہے صرف الوس کرنے کے لیے یہاں کی حکومت آ کر الوس کر کر جہاں وہ چل سکے وہاں تک پہنچی جہاں ایفیکٹ ہو گا ہے سیلا متاثرین کے گھران تک پہنچنے کا کام یہاں کی ایڈمنیسٹریٹر بھی نہیں کیا اور یہاں کی حکومت بھی نہیں کی اور یہاں کی ایمیلے ایم پی بھی جو اس وقت صرف چلنے کی جو پاکی سکت جگہ ہے وہاں تک گئی شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا نے جس دن سیلا بھایا اپنی جان کی تمان نہیں سو عوام کو بچانے کا کام شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا کے کارکون کا آج تک کرتے آئے ہیں سہیت کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو یا سہیلا متاثرین کو جو لقصانات پہنچا ہے وہ لقصانات کو ایڈمنیسٹریٹر سے لے کر عوام تک پہنچانے کا کام شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا کوئی مفات بنا خدمت انجام دیئے جس دن سہلا بھایا اس دن پندرہ ہڑی سے زیادہ پانی گیا ہمارے کارکونان ایک دو کارکونان تو بہتے گئے تھے ان کو پکڑا گیا تو اس طرح سے ہمارے کارکونان خدمت انجام دیئے اور یہاں سے شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا سے ہمیں ایک ڈیمینڈ ہے جو بھی سہلا متاثرین ہیں ان کو امیڈیٹلی جس طرح سے روز مارا زندگی سے جس طرح سے چلتے تھے ویسا لے کر آنے کی ذمہ داری یہاں کی حکومت کی ہے یہاں کی ایڈمنیسٹریٹر کی ہے یہاں کے ڈی سی انتظامیت کی ہے فوراں اس طرح سے بچے آج بھی بہت سارے بچے اسکولوں کو نہ جا رہے ہیں نہ ان کے پاس بیاغ ہے نہ ان کے پاس بکہ ہیں نہ ان کا انفارم بچا ہے شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا اس کے پر بھی بچوں کو اسکول کو لے لکھ جان دوبارہ اسکول تک پہنچانے کا کام بھی شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا کے کارکونان کرتے آ رہے ہیں تو ہاں ہمارا شوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا کا یہی ڈیمانڈ ہے دوبارہ یہ سیلاپ کے اندر جتے بھی متاثرین کے گھران لقصانات ہوئے ہیں امیریٹلی ان کے گھران دوبارہ تعمیر ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جھوٹے موٹے جو تباہ ہو کر رہیں ان کو معاوضہ ملیں اور جو سڑکیں یہاں کی سڑکیں جو اس طرح سے خراب ہو چکی ہے اڈمنیسٹریٹر تین دن تک سڑکوں کو ٹھیک نہ کرنے میں ناکام ہے شوشل ڈمکراتک پارٹیاف انڈیا کے کارکنان روڑوں کو بھی صحیح کیا گھراؤں کے صفائی بھی کی عوام کو بھی بچایا یہ کام شوشل ڈمکراتک پارٹیاف انڈیا کے کارکنان کرے ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت کرناٹک سے بھی امیریٹلی رام نگر سلک کا ایک نگری کہا جاتا ہے ریشم کا نگر ہے ریشم کا شہر ہے یہاں کے بہت سارے ریشم کے بے پار یا کاروبار کرنے والوں کو ہزاروں کا نہیں بہت سارا لقصانات ہوگا ہے امیریٹلی جو سلک کرچن ڈیپارمنٹ میں ہمارے باسوراج بمبے نے الوز کیا تھا پانچ سو کروڑ روپے الگ ہی اس کا بجٹ رکھا گیا ہے میں سوشل ڈمکراتک پارٹیاف انڈیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں امیریٹلی جو پانچ سو کروڑ جو سلک کرچن میں رکھا گیا ہے فورو تروپ جو لقصانات پہنچا گیا ہے امیریٹلی اسے فیل فیل کر کر جو ہمارے سلک ریلرز ہیں ان کو آسانی کرسکے اسی طرح ہمارے جو دوسرے جو بھی لقصانات سے پہنچے ہیں سوشل ڈمکراتک پارٹیاف انڈیا آگرہ کرتی ہے امیریٹلی رامنگر جو ایک ریشم کا شہر کہا جاتا ہے اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں حکومت کرنا ٹکا یہاں کی ایڈمیریٹریشن کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئے گی آنے والے دنوں میں شوشل ڈمکراتک پارٹیاف انڈیا جب تک عوام کا حق عوام کا موضع نہیں پہنچے گا تب تک یہ ہمیں اندھولن جاری رکھیں گے ہمارا یہ اور اٹھا جاری رکھیں گے اتا کہتے ہیں میرے بات کو حتم کرتا ہوں اسلام میرانوہ امجیش شریف میں ایش ڈی پی کا ذمہ دار اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے